موسیقی موسیقی السلام علیکم عزیز دوستو کیسے آپ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے ماہ رمضان کے روزے بہت اچھی طرح سے مزر رہے ہوں گے آج چھپے رستم ایک ایسی چیز آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں جو شاید آپ دوسروں کی دیکھتے بھی ہوں گے دوسروں کو دیکھا بھی ہوگا اور ان کی پبلیسٹی بھی دیکھی ہوگی مشہوریاں بھی دیکھی ہوگی ان لوگوں کو فیلڈ میں بھی دیکھا ہوگا لیکن آج ہمیں ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جنہوں نے دنیا کو ایک اوجھل نظر سے دنیا کی مدد کی اور ایسے گھروں کی ایسی غریبوں کی اور ایسے مسکینوں کی مدد کی جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا پہننے کے لیے کچھ نہ تھا بس وہ بیٹھے بیٹھے اپنی زندگی سے تنگ تھے اور یوں سوچتے تھے کہ ہماری زندگی بلکہ جناب جی میں بات کر رہا ہوں دوست فاؤنڈیشن شوجاباد کی شوجاباد کے ارگنائزرز نے اس فاؤنڈیشن کو کریئٹ کیا اور اس فاؤنڈیشن کو دوہزار آٹھ میں بنایا گیا تقریباً گیارہ ایک سال اس فاؤنڈیشن کو ہو چکے ہیں اور اس فاؤنڈیشن کے حساب سے کافی لوگوں نے فائدہ اٹھایا کافی لوگوں کی مدد ملی کافی لوگ اس میں شامل ہوئے فاؤنڈیشن کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ غریب لوگوں کی مدد کرنا اور ایسی جگہ دھونڈ کے ان لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو وہاں جا کر پوری کرنا ان کی کمی پوری کرنا ایک فاؤنڈیشن کا حصہ ہوتا ہے اسی لحاظ سے پلاننگز ہوں گی انہوں نے گیارہ سال کیسے گزارے گیارہ سال میں کیا کیا گیارہ سال کے اندر کون لوگ شامل ہوئے اور کنہوں نے فاؤنڈیشن کا ڈونیٹ کیا فاؤنڈیشن کا حصہ بنے اور اس کے بعد اس فاؤنڈیشن گیارہ سال کے اندر آگے کیا کیا تو اسی صاحب سے دوست فاؤنڈیشن کے بانی اور صدر ملک لیاقت منظور صاحب سے ملاقات کریں گے ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آج سے گیارہ سال پہلے دوست فاؤنڈیشن کیسے تھا اور اب کیسا ہے اور آگے ان کی کیا سوچ ہے آگے کہاں لے کے جانا ہے انہوں نے جی اسلام علیکم سر جی سر آپ کیسے ہیں ٹھک ٹھاک ہیں سر آپ کی طبیعت صحت کیسی ہے بہترین جی سر آپ نے دوست فاؤنڈیشن ایک نام رکھا اس فاؤنڈیشن سے تو سب ہی واقف ہیں کہ فاؤنڈیشن کسے کہتے ہیں تو آپ نے دوست فاؤنڈیشن رکھا اور اس کا بیسک مقصد کیا تھا اور یہ کب بنی اور اس کی زیادہ تفصیل ہمارے ناظرین کو بتائیں گے جی الحمدللہ دوہزار آٹھ میں ہم نے ابتدا کی تھی اس وقت ہم چار دوست تھے ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم بجائے کسی دوسری ایکٹیوٹیز میں اپنا وقت ضائع کریں کیوں نہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ایک ایسا سسٹم بنائیں جس میں اور دوستوں کو بھی شامل کریں اور اس قافلے کو اتنا بڑھائیں کہ کل کو ہم جو ہے اس بات پہ فخر کر سکیں کہ ہم نے اس معاشرے میں رہ کر ایسا کام کیا جس پہ ہمیں فخر ہے الحمدللہ دوہزار آٹھ سے لے کر آج تک ہمارے جو چار دوستوں سے ابتدا ہوئی تھی اب دوستوں کے قریب دوست میمبر ہیں اور سب دوست جو ہے ماشاءاللہ اس تنظیم میں جوش و خروش سے کام کر رہے ہیں اور ہم نے اتنا دوست فانڈیشن میں اتنی اچیومنٹ کی کہ ہم اس پہ فخر کرتے ہیں اور شروع شروع میں ابتدا میں ہمارے جو دوست فانڈیشن ہے کیونکہ اس وقت دوست میمبر کم تھے پھر ہم نے ایک ترتیب بنائی جس دوست میمبر کو ہم نے شامل کیا دوست فانڈیشن میں اس کا حلف لیا اس سے پہلے ہم نے جان پڑتال کی کہ اس دوست کا مقصد کیا ہے اس کی جو ذہنی جو ہے اس کی سوچ جو ہے وہ کس طرح کی ہے اللہ کی رضا کیلئے ٹائم دے سکتا ہے نہیں دے سکتا پھر اس طرح ہوا کہ ہماری فانڈیشن میں ایسے ایسے نام ہے کہ ہم خود بھی اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ ہماری دوست فانڈیشن کا حصہ بنے اور الحمدللہ دوست ہوگے قریب دوست فانڈیشن کے اس وقت ممبر ہیں اور ہم نے ایک طریقہ کار بنایا کہ اللہ کی رضا کے لئے ہم نے جو انتہائی ضرورت مند لوگ تھے ان کے گھر جا کے ان کو ہم نے ڈونیشن دی گھر جا کے اور ان کے لئے راشن کا احتمام کیا جس کو ضرورت تھی اس کو ہم نے جیسے یتیم اور غریب لڑکے ہیں ان کی جو جب شادیاں ہوتی ہیں اس میں ہماری دوست فانڈیشن کا کافی کانٹریبیوشن ہوتا ہے ہم ان کو مختلف مد میں یعنی جہیز کی شکل میں ان کے مہمانوں کے کھانے کے ارینج کی شکل میں باقی ان کے جو ضرورت ہیں وہ پوری کی اس کے علاوہ ہم نے جیسے دوہزار دس میں جہاں سے ہمارے دوست فانڈیشن کا جذبہ بڑھا دوہزار دس میں ہم دوستوں نے مل کر تقریباً کوئی پندرہ لاکھ کے قریب ہم نے آپس میں کانٹریبیوٹ کر کے ڈونیشن اکٹی کی اور گھر جا جا کے جو ہے اور لوگوں میں تقسیم کی اس سے ہمیں جو ہے نا دلی اور روحانی خوشی ملی اور اس سے ہمارے جذبات بڑھتے گئے اور آج یہ ہے کہ تحصیل شجاباد ہو مدفرگڑ ہو ملتان ہو اکثر جو معذور افراد ہیں وہ دوست فانڈیشن کو جانتے ہیں کیونکہ ہم نے بے تہاشا معذور افراد کی ہیلپ کی ہم نے ویل سیئرز لے کر دیں بساخیاں لے کر دیں ان کی جو بہت ضرورتیں تھیں وہ ہم نے پوری کی آج ہماری دوست فانڈیشن کے پاس ان کا ٹوٹل ڈیٹا جو ہے وہ اس وقت ہمارے پاس مجود ہے کہ ہماری اس تحصیل میں کتنے معذور افراد ہیں اور اس کے علاوہ جو مدفرگڑ اور ملتان کے جو لوگ ہیں جن کے ہم ہیلپ کر چکے ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس پوری تفصیل مجود ہے اس کے علاوہ ہم نے بچوں کے لیے ایک خصوصی پیکج جو ہے وہ دوست فانڈیشن کے لیے وہ آنانس کیا ہم نے ان کو اپنے دوست فانڈیشن کے طرف سے جو ہے سکول بیک تین ہزار بیک جو ہے وہ مہیا کیے یونی فارم مہیا کیے ان کے شوز مہیا کیے جن بچوں کے جو ہے نا جو فیسیں وغیرہ وہ نہیں بھار سکتے تھے اور انہیں ضرورت تھی ان کو ہم نے نقد جو ہے وہ رقم وہ پیش کی اس کے علاوہ ہم نے اجتماعی قربانیاں کا سلسلہ شروع کیا وہ اجتماعی قربانی کرتے ہیں جس میں ایسے جو نادار لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں جو اپنی قربانی نہیں کر سکتے ان کے گھر جا کے ہمارے دوست فانڈیشن کے ممران جو ہے جا کے ان کو وہ گوشت مہیا کرتے ہیں اسی طرح ہر سال جو ہے ہم نے ایک صفائی کا ایک نظام جو ہے اس میں شمولیہ تختیار کی ہر مساجد میں دوست فانڈیشن کی آج بھی دیکھ لیں پوری تحصیل میں دوست فانڈیشن کے نام سے سابندانیاں رکھی ہوئی ہیں اس طرح اور کافی چھوٹے چھوٹے جو ہے معاملات ہیں جو ہم دوست فانڈیشن کر رہی ہے ہر اس ضرورت مند کی ضرورت پوری کر رہی ہے جو ہماری استطاعت میں ہم ڈونیشن خود سے اکٹھی کرتے ہیں اپنے اشر کے رقم جو ہے یہ دوست جو ہے اکٹھی کرتے ہیں اور یہ اللہ کی رضا کے لیے پھر دوستوں میں بانٹتے ہیں تو اس طرح یہ سلسلہ جو ہے چل رہا ہے گیارہ سال سے ہم لگتار اور اس میں ایسے ایسے نام جیسے ہمارے شجاباد میں پریمیر کالیج کے پرنسپل ہیں ملک مشتاق صاحب وہ بھی ہمارے دوست فانڈیشن کا حصہ ہے اسی طرح ایک بشور نام ہے اکبر بخاری صاحب جو شاعر بھی ہیں اور ہیڈ ماسٹر بھی ہیں وہ بھی ہماری دوست فانڈیشن کا حصہ ہے اس طرح سروت کازمی صاحب ہیں جو چیئر مین ہیں وہ بھی ہماری دوست فانڈیشن کا حصہ یعنی بے شمار ایسے دوست ہیں جن کے ما شاء اللہ اس معاشرے میں بڑا نام ہے لیکن دوست فانڈیشن کا حصہ ہے اور ہمارے ساتھ بچھل رہے ہیں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں اور دوست فانڈیشن جو ہے ہر اس گھر کے آگے جا کے دستک دیتی ہے جو ضرورت مند دوست ہوں ان کی وہ ضرورتیں پوری کرتی ہے اور یہ سلسلہ جو ہے ما شاء اللہ جاری ہے اور ہم اس پر بڑے مطمئن ہیں ہمارا دل مطمئن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس فانڈیشن میں اچھے دوست جو ہے وہ شامل ہوں اور اس دوست فانڈیشن کو جو ہے ہم اتنا وسیع کر دیں کہ ہم ہر اس ضرورت مند دوست تک پہنچ سکیں جس کو ہماری ضرورت ہے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں اگر ہم ہیں اور اس معاشرے اگر ہم فرد ہیں تو اس معاشرے کے لئے ہم کچھ کر سکیں تو اس جذبے کے ساتھ دوست فانڈیشن یہ سلسلہ چلائے ہوئے ہیں جی دوستو درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو ورنہ تات کے لئے تو کم نہ تھے یہ محض ایک شہر نہیں اس شہر کے پیچھے جو مقصد ہے وہ مقصد ملک صاحب نے آپ کو بتایا اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسانوں کی فلا انسانوں کی ہمدردی صرف غریب غریب طب کا جن کی کوئی نہیں سنتا جن کو کوئی نہیں دیکھتا تو ملک صاحب سے میں یہ ایک بات پوچھوں گا کہ اگر کوئی غریب انسان جس کو مطلب وہ سامنے نہ آنا چاہتا وہ اپنی غربت ظاہر نہ کرنا چاہتا ہو جی بالکل اس میں کوئی قباہت نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے ہمارا جو ہے فون نمبر ہے اس پہ وہ رابطہ کرے اور اس کی جو جائز ضرورت ہوگی ہمارا ایک سسٹم ہے کوئی بھی بندہ ہمیں جو ریکویسٹ کرتا ہے کہ جی مجھے یہ چیز ضرورت ہے مجھے یہ چیز چاہیے ہم ایسے نہیں جا کے اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہماری پانچ رکنی ٹیم ہے وہ جا کے انویسٹیگیشن کرتی ہے کہ آیا کہ یہ دوست واقعی اس ضرورت کا حق دار ہے اگر وہ حق دار ہے تو پھر جا کے وہ دوست اس کے گھر جا کے اس کی ضرورت جو ہے وہ پوری کرتے ہیں وہ جس مد میں ہو جو ہماری استطاعت میں ہو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ پوری کی جائے تو میرے ایسے جو بھی دوست ہیں جو پسے پردہ رہ کر بھی اپنی تکلیف ہم تک پہنچا سکتے ہیں اپنی ضرورت ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں اور اسی ہی طریقے سے ہم ان کے گھر تک ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے نمائندے بھیجتے ہیں اور جیسے وہ پسے پردہ رہنا چاہتے ہیں اسی طرح ان کو کسی قسم کی بھی جھجک کی ضرورت نہیں ہے وہ دوست فانڈیشن جب نام ہی دوستوں کا ہے تو وہ ہمارے دوست ہی ہیں تو اس سے رابطہ کر سکتے ہیں دوست فانڈیشن جی ناظرین اکرام جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ملک صاحب نے بہت اچھی بات کی آپ لوگ اگر کسی قسم کی آپ کی اندر محتاجی ہے یا کسی قسم کی آپ کو کوئی ضرورت ہے جو آپ افورڈ نہیں کر سکتے اور آپ جو ہے نا دوست فانڈیشن سے رابطہ کر سکتے ہیں جی دوستو اب ہم دوست فانڈیشن کے میڈیا ارگنائزر ملک فرق شبیر صاحب سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ہمارا جو یہ وسیب ہے ہمارا یہ جو علاقہ ہے ملتان ہو گیا شجاباد ہو گیا مظفر گڑ ہو گیا جلال پور ہو گیا اس ایریا میں دوست فانڈیشن کا کیا کردار رہا اور دوست فانڈیشن میں کتنے لوگ جو لوگ شامل ہوئے ہیں ان کا کیا پس منظر تھا ان کی کیا ایڈیاز تھے وہ کیا چاہتے تھے اور اب لوگوں کی کیا سوچ ہے اب لوگ دوست فانڈیشن کے بارے میں کیا چاہتے ہیں اب وہ اس دوست فانڈیشن کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں ان کی کیا رائے ہیں ان کی کیا سوچیں یہ آپ بات کرواتے ہیں ملک صاحب سے سلام علیکم ملک صاحب ملک صاحب تو آپ ذرا ہمیں بتائیں گے کہ دوست فانڈیشن کیا ہے میڈیا کیا ہے بہت شکریہ جہاں تک آپ نے بات کی لوگوں کے تاثرات کی تو میں یہ بتانا چاہوں گا اپنے تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو کہ لوگوں نے کافی تنقید بھی کی اور کافی ایسے بھی تھے جنہوں نے مطلب کہ اس چیز گسرا بھی اور ہمارے پاس تمام ریکارڈ بھی موجود ہے جن کی ہم نے ہیلپ کیے جس طرح سے ملک صاحب صدر صاحب نے بتایا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے پانچ رکھنے ایک ٹیم بنا رکھیے دوستوں کی وہ جا کے پہلے انویسٹیگیشن کریں گے کہ آیا وہ حق دار ہیں یا نہیں اس کے بعد ہی ہم اس کے لاعمل بنا کر پھر اس کے بعد ان کی ہم ہیلپ کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم کافی حد تک اس میں کامیاب ہو چکے ہیں باقی رہی بات جو میں اس موقع پر جو ہمارے نوجوان ہیں کیونکہ ٹائم کی شارٹڈ ہے میں نوجوانوں سے اپنے دوستوں بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ پہلے آئیں ہمیں دیکھیں کس طریقے سے ہم ورک کر رہے ہیں اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے تو موسٹ ویلکم آپ شامل ہوں کترے کترے سے دریا بنتا ہے جی اور انشاءاللہ سب مل کے اگر ہم کام کریں گے تو اللہ تعالی بہتری کرنے والے ٹائم کیو جی دوستو جیسا کہ آپ نے ملک فرق شبیر صاحب سے سنا کہ ایک طریقہ کار کیا ہے جو نوجوان نسل ہے وہ کسی اور راستے پر جانے کی بجائے ایک فلا کے راستے پر آئے کیونکہ ہی اللہ فلا دن میں پانچ بار بولی جاتی ہے وہ محض ایک نماز پڑھنا ہوتا ہے لیکن نماز کے ساتھ ساتھ کچھ اور کامیابیں بھی ہوتی ہیں کچھ اور انسان کے مقاصد بھی ہوتے ہیں کچھ اور زندگی کا طرز عمل بھی ہوتا ہے تو دوستو یہ دوست فاؤنڈیشن صرف آپ لوگوں کے لئے آپ جیسے غریب غربہ لوگ جو ہیں جو اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے ان کی چھوٹی دل کی خواہشات ہوتی ہیں لیکن وہ خواہشات لیتے 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 اپنی زندگی کے آخری سانسے توڑ دیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی ایسی ہی آپ کی تھوڑی سی خواہشات اور آپ کی ضروریات پورا کرنے کے لئے دوست فاؤنڈیشن آپ کے لئے چوبیس گھنٹے حاضر ہے آپ دوست فاؤنڈیشن سے رابطہ کریں جی اب میں دوست فاؤنڈیشن کے صدر صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ ہمارے دیکھنے والوں کو ہمارے مخیر حضرات کو اپنا پیغام دیں جی میرا جو ہے مخیر حضرات سے یہ التماس ہے کہ وہ آئیں دوست فاؤنڈیشن کو دیکھیں دوست فاؤنڈیشن سے رابطہ کریں ہماری جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کو دیکھیں اور ان کا اگر دل مطمئن ہوتا ہے تو دوست فاؤنڈیشن کا حصہ بن کر اللہ کی رضا کے لئے ہم ملک جل کر کام کریں گے اور اس معاشرے میں جتنا ہو سکتا ہے ہم لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمارا جو مشن ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے کام کریں گے ہم اس دفعہ جو ہے مہرمزان کے فوراں بعد ایک پروگرام رینج کر رہے ہیں جس میں خاص طور پر ہم معذور افراد کے لئے معذور افراد کے لئے ہم نے لسٹیں وغیرہ توٹل کمپلیٹ کر لی ہیں ان کو ہم ان کی ضرورت کے مطابق جو ہے انشاءاللہ جو ان کی ضرورتیں ہیں وہ پوری کریں گے اس کے لئے ہم نے اپنے دوستوں کو موٹیویٹ کیا تھا انہوں نے اپنے جو ان کے ذمہ عشر بنتا ہے اس کی کلکولیشن کر چکے ہیں وہ مزیز کر رہے ہیں انشاءاللہ اس مہرمزان کے فوراں بعد تسیل شجاباد میں ایک ایسا پروگرام رینج کرے گی دوست فاؤنڈیجن جس میں معذور افراد کو بھی انوائٹ کیا جائے گا اور ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں گی وہ سب دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے جو اپنے دل کے اندر اللہ کے رضا کا جذبہ رکھتے ہیں وہ اس پروگرام میں تشریف لائیں ہمارے دوستوں کو دیکھیں کہ وہ اس معاشرے کے ان ضرورت مند لوگوں کے لئے کیا کر رہے ہیں اور اس میں وہ شانہ بشانہ پھر شامل ہوں اور ہماری دوست فاؤنڈیجن کو جائن کریں اور ہمارا حصہ بنیں اور ہم مل کے ایک بہت بڑا کافلہ بن کے اس معاشرے کے ضرورت مند طبقے کی ضرورتیں پوری کریں اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے ہم آپ لوگوں کے بھی منتظر ہیں کہ آپ جو دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ جس طرح ہو سکتا ہے جس طرح بھی ہو سکتا ہے آپ اللہ کی رضا کے لئے کام کریں اور یہ ضروری ہے اللہ تعالی نے ہمیں جس مقصد کے لئے اس دنیا میں بھیجا ہے اگر ہم کسی ضرورت مند کے کام آج آ جائیں ضرورت مند کے کام آ جائیں تو اس سے بڑھ کر ہمارے لئے اور کچھ بھی نہیں ہے جی دوستو جیسے کہ آپ نے ملک صاحب سے سنا کہ ملک صاحب کے ایسا فیسٹیویل ایک ایسا سیمینار منقض ہو رہا ہے یہاں شجاباد میں جس میں معذور لوگوں کو بلائیا گیا ہے تاکہ وہ سامنے آئیں لوگوں کے لوگ جو وہاں پر انوائٹ ہوں گے یا جو چلتے پھرتے لوگ ہیں اس سیمینار میں جو شامل ہوں گے وہ ان معذور لوگوں کی مدد کریں گے اپنے دل سے کریں گے لیکن دوست فاؤنڈیشن تو کرے گا ہی کرے گا لیکن اگر کوئی اور لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنی طرف سے دینا چاہتے ہیں تو اس سیمینار کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگ آئیں ہمیں جوائن کریں ہمیں دیکھیں ہمارا کام دیکھیں اگر آپ کو پسند آتا ہے تو آپ ہمارے تھرو اگر دینا چاہتے ہیں ان معذور لوگوں کو یا کسی اور طبقے کو تو پھر ہم حاضر ہیں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ بھی معذور ہیں دیکھنے والے بھائی یا دیکھنے والوں کے رشتہ دار کوئی بھی معذور ہیں کوئی اس چیز کا حق دار ہے تو وہ دیئے گئے نمبروں کے اوپر ہم سے رابطہ کریں گے دوست فاؤنڈیشن اور ان کی پوری ٹیم کے لیے ہماری دعا ہے کہ ان کو کامیاب کریں ان کا مقصد پورا فرمائیں دوست فاؤنڈیشن اور چھپر اسٹم ٹیم کے ساتھ آپ سب بھائیوں سے دوستوں سے اجازت جاؤں گا و السلام موسیقی